اسلام علیکم پاک فاؤنس پر ویلکم دوستو آج یہ میرے پاس LG F310 یہ موڈل ہے F310L تو یہ LG لوگوں کے بعد بند ہو رہا ہے یا کبھی کبھی ری سٹارٹ ہونے لگتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ LG لوگوں آنے کے بعد دوبارہ سے تو اس کو ہم ریپیر کرنے کی کوشش کریں گے میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں کوئی کٹنگ نہ ہو تاکہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے تو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں چیکنگ کا طریقہ سب سے پہلے ہم نے اس کو چارجر کنیکٹ کر کے دیکھنا ہے کہ یہ اصل میں کیا چیز ہے جو فون کو چلنے نہیں دے رہی تو جب اس طرح کا آپ کے پاس آ رہا ہو خاص طور پہ LG تو آپ اس کو چارجر کنیکٹ کرنے کے بعد ٹیسٹ کریں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فون چارجر کنیکٹ کرنے پر صحیح چل رہا ہے اب اس میں میں ایک کیمرہ فلیش آن کر کے ایک فوٹو بناتا ہوں اس کی تو یہ کسی پریشانی کے بغیر جو ہے نا فوٹو بھی بنا دی اس نے جب چارجر کنیکٹ دیکھ کنیکٹ کیا تو فون بند ہو گیا تو یہ نائٹی نائن پرسنٹ بیٹری کا فالٹ ہے تو اس کو ٹرائی کرتے ہیں چارجر کنیکٹ کرنے کی کیمرے کے سامنے سب سے پہلے بیٹری کو آپ نے اسٹیکر اس کا جو ہے نا وہ اتارنا ہے ہلکی ہلکی سی ہیٹ دے نہیں ہے آتھ میں پکڑ کے اس کو تاکہ زیادہ جو ہے نا یہ زیادہ ہیٹ سے سیل کو کوئی نقصان نہ ہوگی ہوتل گن کو آف کر دیتے ہیں اب بھی یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اس کو یہاں پہ ایک یاد رکھنے والی چیز ہے موٹا مار کر لیں اور اس کو آپ نشان لگا لیں تاکہ آپ جب سٹارٹ کرو تو ایسے آسانی سے کر سکتو اس کو انشان لگانے کے بعد ہلکا ہلکا سا اس کو اٹھاتے جاتے ہیں بیٹری کے سٹکر کو گندہ نہیں ہونے دینا اور گندے ہاتھ لگانے سے بچانا ہے یہ بیٹری میں چینج بھی کر سکتا ہوں لیکن میں اس لئے رپیر کر رہا ہوں ایک تو آپ کو سیکھنے کو ملے گا اور دوسرا یہ جینیل بیٹری چل جائے گی جو بزار میں بیٹری میں جو مل رہی ہے وہ اچھی نہیں ہے اس کو سائیڈ پہ شیشے کی کسی چیز پہ جانا شیشے کے لگا دیتے ہیں تو اب یہ چیز ہمارے پاس آگی اب اس کے لاک ہم نے دیکھنا ہے تو یہ لاک کو ہرکا سا اٹھا کے اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے تو یہ اس کا جانا یہ اوپر والا کور بیٹری کے جو یہاں پہ یہ یہ ایک میکینک بغیرتی کرتے ہیں اور کچھ لوگ یوزر جو ہے وہ بھی اکثر میکینکوں کو دیکھ کے جو آنا یہ کر دیتا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ جبان سے ٹچ کرنے پر جو آنا آتی ہے تو آپ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جبان کو بیٹری ٹچ نہ کیا کریں تو اب اس کو میں کوشش کروں گا کہ اٹھائیں اس کو ہلکا سا اوپر ایسانی سے تو نہیں اٹھے گی اب یہاں پہ اس کے اندر ایک ریجسٹر ہوتی ہے لگی ہوئی جو کہ بار بار ٹریپ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم نے ڈونڈنا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ لگی ہوئی ہے تو اس معاملے میں یہ ادھر لگی ہوئی ہے تو میں اس کو جو آنا کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کاویہ کی مدد سے اٹھاتے ہیں تو کاویہ آپ کا فل گرم ہونا چاہیے اور اس میں آپ کوشش کریں کہ اس کی بیٹ کی جو آنا لیندھ چھوٹی ہو تاکہ فول ہیٹ آپ کے جو آنا ہیدھر یوز ہو شارٹ ہونے سے بچانا ہے اس کو پوائنٹ کو بیٹی کے سال سے تو میں اس کو ہلکا سا ہنگلی سے ہیدھر سے پریس کر کے رکھوں گا اور اس کو ہیٹ دیتے ہیں تو یہ علاقہ ہو گیا اب اس رزیسٹر کو اسی طرح سے میں دوسری سائز سے بھی علاقہ کر رہتا ہوں تو یہ وہ رزیسٹر ہے جس کی وجہ سے فون ری سٹارٹ ہو رہا تھا اب اس کو شارٹ کرتے ہیں ادھر ایسے ہی شارٹ کر دیتے ہیں ہلکا سا سوڈر لگا رہتا ہوں اس کو شارٹ ہونے سے بچانا ہے کیونکہ یہ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ گراؤنڈ ہے یا اس کا پوزٹی پوائنٹ ہے تو آپ ہر وقت کوشش کریں کہ یہ بچ جائے اب اس کو ہم ہیٹ دیں گے اسی طرح جیسے ہم نے اٹھایا اس کو نہیں چل رہا کام اس کو ایسے ہی دبا دیتے ہیں چل جائے گا ہلکا سا سوڈر اور لگا آکے اب اس کو میں سوڈر کرنا ہے ناخن سے پریس کر لیتے ہیں تو یہ کدر ٹھیک لگ گیا ہوا ہے ریزیسٹر کی جگہ پہ وہ سوڈر آ گیا اور تقریبا تقریبا یہ لگ گیا ہوا ہے تو اب اس کو دیکھتے ہیں چیک کر کے ہلکا سا نیچے پریس کر لیتے ہیں اس کو پلاسٹر کو صاف کر دیتے ہیں جو کعویے سے خراب ہو گیا ہے اب اس کے اوپر پھر کور لگا دیتے ہیں تو یہ ایسے دکھائی دے گا جو اس کا سٹیکر ہے اس کو لگانے کا طریقہ آپ گوھر سے دیکھے گا امید ہے کہ آپ اس کو صحیح طرح سے لگا سکو گے تو جیسے جیسے یہ ٹیپ پہ نشان لگا ہوا ہے ایسے ہی آپ اس کو پیسٹ کریں گے تو اب اس کو ایسے ایک ہاتھ میں پکڑ کے سیدھا کر لیں اور دوسرے ہاتھ سے اس کے لگاتے جائیں آپ آپ یہ نیچے کچھ چیز آگی اس کو ساپ کر دیتے ہیں آپ 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 تو اب بھی دوسری سائٹ پہ آنے سے پہلے یہ جو اس کے نیچے والے پیس ہیں ان کو آپ ایسے کر دو اس کو بھی ایسے کر دو تو اب پھر اسی طرح سے اس کو لگاتے جائیں یہ کچھ چیز آگے نیچے پھر چیز نہیں ہے یہ سولڈر چھوٹے 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 ٹکڑے جب کھاوی ہے کہ سولڈر ٹچ کی ہے میں نے تب سے نیچے آگئی تو یہ ہماری بیٹری کمپلیٹ ہوگی اب اس کو اسی طرح فون میں چیک کرتے ہیں چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے فون میں ڈالا فون کو فٹ کیا اور آن کر دیا یکی تو یہ جسٹر تھی جو مسئلہ کر رہی تھی اس کی تکنالوجی کیا ہے اس کے اندر ایک برادہ سا برا ہوتا ہے یا ربڑ کی ایک چیز ہوتی ہے جیسا کہ اب دیکھ رہے ہیں تو یہ جب ویک ہو جاتی ہے تو یہ جو انا کام کرنا اپنا چھوڑ دیتی ہے یا صحیح کام نہیں کرتی تو اکثر لوگ اس کو بوٹ لوپ سمجھتے ہیں اور فون کو خراب کر دیتے ہیں تو جیسا کہ اب دیکھ رہے ہیں کہ فون بلکل ٹھیک چل رہا ہے اب اسی طرح ایک کیمرے سے فوٹو بناتے ہیں فلیش آن کر کے اگر بیٹری خراب ہو تو اکثر فون یہاں پر ٹپ ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں